محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چند اہم چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جناب السیدہ السلام اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بی بی تنہا ہیں اکیلی ہیں مگر جناب السیدہ نے جو تبلیغ کے لئے کام کیا ہے ہمارے سارے امام نور ہیں ہمارے سارے امام ہمارے آقاں ہیں زہرہ کے فرزند ہیں لیکن یقیناً حق کی بات ہے گیارہ امام کی تبلیغ ایک طرف زہرہ کی تبلیغ دوسری آج تک جتنے شیعہ ہوئے ہیں مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب جس نے ایک لاکھ بندوں کو شیعہ کیا مظہر الحق دیوبندی صاحب اور ایسے ہزاروں جو شیعہ ہوئے ہیں دو وجہ سے ہوئے ہیں یا بی بھئی سلام اللہ علیہہ کے دربار میں جانا اور خالی واپس آنا جتنے بھی شیعہ ہوئے ہیں نا اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جناب وہ دو خجوروں کا باغ تھا جناب زہرہ کیوں گئی جناب زہرہ اس لئے گئی تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چلے حق کہاں ہے باطل کا اہل بیت کو کوئی باغ کی لوڑ نہیں تھی اس کی ضرورت نہ تھی اور دوسری بات جس سے آج تک اور قیامت تک شیعہ ہوتے رہیں گے وہ ہے زہرہ کا درو دیوار کے درمیان میں اس میں ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی ہمارے کہ جناب جب مرد موجود تھے جب مولا علی موجود تھے تو زہرہ کیوں گئی دروازے پر مولا علی موجود تھے اندر میٹنگ ہو رہی تھی تلحہ زبیر آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی زہرہ بتا سکتی تھی مولا علی کا مگر نہیں زہرہ نے فیصلہ کیا میں امامت پہ قربان ہو جاؤں زہرہ قیامت تک آنے والوں کو امام زمانہ پہ قربان ہونا سکھا رہی ہے اور اگر زہرہ سلام اللہ علیہ مولا علی کو بتا دیتی تو پتہ نہ چلتا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے زہرہ نے خود دروازے پہ جا کے اور درو دیوار کے درمیان آ کے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے سلوات پڑھیں محمد وآلہ عزیزوں بڑا نازک مسئلہ ہے دیکھیں آج ہمارے اہل سنت کے بھائی یہ سارے عاشق اہل و بیعت اہل سنت کی تعداد ہر جگہ پہ زیادہ ہے ادھر شیعہ ہیں اور ادھر وہابی ہیں بیچ میں اہل سنت ہے شیعوں کی تعداد کم ہے وہابیوں کی تعداد اور کم لیکن اب دیکھئے جو تجربہ بتلا رہا ہے کہ جو اکل مندی کرے گا تو مستقبل میں تعداد اس کی بڑھے گی شیعہ اور سنی عقیدے جو ہیں نوے فی صدی ایک جیسے ہیں اور وہابی نوے فی صدی دونوں کے خلاف شیعہ یا رسول اللہ کہتے ہیں سنی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں شیعہ عاشق رسول ہے نبی کی ذریع کو چومنا چاہتے ہیں وہابی انہیں ڈنڈا مارتے ہیں سنی بھی چومنا چاہتے ہیں شیعہ بھی زیارت پہ جاتے ہیں سنی بھائی بھی زیارت وہابی اسے حرام سمجھتے ہیں شیعہ بھی کہتے ہیں یا رسول خدا مدد یا علی مدد مگر وہابی اسے حرام سمجھتے ہیں شیعہ بھی نظر و نیاز کرتے ہیں آل سنت بھی نظر و نیاز کرتے ہیں سنی یہ وہاں بھی انہیں بھی حرام سمجھتے ہیں بددت سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں اسی طرح سے عزیز آنے گرامی اگر آپ گنتے چلے جائیں گے شیعہ اور سنی بھی حسین کے غم میں روتے ہیں مگر اسے وہاں بھی بددت سمجھتے ہیں ازاداری یہ بھی کرتے ہیں ہمارے سن میں پورا سیون شریف کے سنی ماتم بھی کرتے ہیں پتہ نہیں چلے گا شیعہ کون ہے مہرنہ میں جائیں سب کے لباس کالے ہوں گے مٹیاری شہر وہاں بھی وہاں کیونکہ وہ ماحول کا سر ہے وہ بھی ماتم شریک ہوتے ہیں زیارت نہیں پڑھتے کہتے ہیں زیارت پڑھنا بددت ہے اب آپ نے دیکھا شیعہ اور سنی جو ہے ان کا عقیدہ نوے فیصدی ایک جیسا ہے وہاں بھی نوے فیصدی شیعہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں سنی کو بھی کافر سمجھتے ہیں اب دیکھئے عقیدہ نوے فیصدی ہمارے جیسا ہے جو عاشق رسول ہے انہیں ہمیں اپنی طرف بلانا چاہیے یا بھگانا چاہیے تو حجر فرمائے وہاں بھی جو ہیں وہ پیسہ دے کر سنی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو حجر فرمائے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ صرف تھوڑی چند منٹ کی وہاں ہوا کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ سنی بھائی پھر مجلس میں نہیں اب بتائیے یہ کوئی اکل مندی ہے آپ اس سنی بھائی کو وہاں بھیج رہے ہیں وہ خود مجلس میں آیا ہے آپ اسے بھگا رہے ہیں سلوات پڑی محمد تو اس وقت اکل مندی سے کام لینا ہے عزیز آنے گرامی یوٹیوب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایسی واقعا حقیقت ہے کتنی تبلیغ ہو سکتی ہے ایک سنی بیچارے نے شیعہ سے گفتگو کہ یہاں مجلس میں جا کے سنا کہ بھئی بی بی پاک گئی تھی فدق لینے اور بی بی کو فدق نہیں ملا یہ سنی بیچارہ کہتا ہے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کے صحابی ہیں وہ فدق نہ تھے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے کہا نیند نہیں آ سکتی بارہ بجے رات میں اٹھا محلے میں میرے ایک مولانا تھی سنی عالم میں نے کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں میری مدد کریں کیا پریشانی ہے کہ مولانا یہاں مثل حل نہیں ہوگا مسجد میں آئیے آدھی رات کو سنی عالم کو مسجد میں لے آیا اس کے سر پہ قرآن رکھا وہ گھبرا گیا میں نے کہا مولانا اس کے سوا میری پریشانی دور نہیں میں بہت پریشان ہوں صرف دو سوال کہوں گا آپ یہ کہیں ہاں یا نہیں کیا سوال ہے کہا مولانا میں نے سنا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ فدق لینے دروار میں گئی تھی مولانا نے تقریر شروع کہ تجھے کسی شیعہ نے بھٹکایا ہے مولانا میں نے تقریر نہیں سنی میں نے کہا ہاں یا نہیں بی بی گئی تھی یا نہیں سر پہ قرآن ہے آپ کے میں پڑھا لکھا آدمی نہیں کہ میں بی بی گئی تھی صحیح بخاری مسلم میں ہے بی بی فدق لینے گئی تھی بہت شکریہ مولانا میرا دوسرا سوال پھر خلیفہ نے فدق دیا یا نہیں دیا مولانا نے کہا نہیں دیا میں نے سر سے قرآن اتار دیا میں نے کہا مولانا آپ نے بہت احسان کیا میری مشکل حل ہو گئی کہا تیری مشکل کیسے حل ہو گئی کہ میں بہت گناہگار ہوں مولانا میں بہت گناہگار اگر میرا کوئی جگری یار ہو نا اور اس کی بیٹی مر جائے اس کی وہ مر جائے وہ بیٹی یتیم ہو جائے اگر وہ میرے گھر پر آئے اگر اس کا حق بھی نہ ہو میں گھر بیچ کر دوں گا یہ کیسے یار تھے نبی کی بیٹی کو واپس کر دیا اللہ کی قسم ایسے لاکھوں اہل سنت کے لوگ ہیں جو شیعہ بننا چاہتے ہیں مگر ہم کوشش نہیں کرے حقیقت بتا ایسے لاکھوں اہل سنت ہیں جو عاشق اہل بیت ہیں ان بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے انہیں کوئی حق سناتا نہیں ہے یہ دیکھیں مولانا انور چودری صاحب کو آپ جانتے ہوں گے دونوں ٹی وی پر آتے ہیں ہدایت پر بھی اہل بیت چودری انور صاحب تقریباً پانچ سے سات سال ہو گئے ڈی ایم ڈیجیٹرل پہ ہم نے اشرا رکھا تھا کیونکہ جب ہماری ٹی وی نہیں تھی تو یہ ملک صاحب بیچارے بہت تبلیہ کرتے تو ہم نے ان کو آج تک نہیں چھوڑا ہم دیتے ہیں ان کو مجلسیں تو ان کے سٹوڈیو میں مجلس تھی دوسرا محرم تھا تو چودری انور صاحب کا فون آیا کہ اگر قازمی صاحب اجازت دیں تو میں بھی عاشق حسین ہوں میں بھی ذکر کرنا چاہتا میں نے کہا جی بسم اللہ کہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی میں دیکھا یہ بڑے وہا عدب انسان ہے اہل بیت کا احترام سے نام لیتے یہ آگئے ان کے پانچ بیٹے بھی آئے اور جناب مجھ سے پہلے انہوں نے مجلس پڑھی وہ بھی جا رہی تھی پوری دنیا میں اور بہت روتے تھے پھر میں مجلس پڑھ رہا تھا تو بھی رو رہے تھے پوری دس مجلسیں شام غریبہ تک ہم لوگوں نے کی یقین جانیے مجھے سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہ مومن بن جائے گا جو عشق حسین ہے اس کے دل میں یہ چودری صاحب سو فیصدی مومن بن جائیں گے اب مجھے کوشش کرنی ہے میں نے کہا چودری صاحب اب یہ اشرہ تو بڑا کامیاب ہوا ایک اشرہ حسنین رکھتے ہیں اربعین کا اشرہ وہ رکھتے ہیں ہدایت ٹی وی پر میں نے کہا ہم جائیں گے وہ ہے دوسرے شہر میں لندن سے جانا پڑے گا بریڈ فورڈ ساتھ رہیں گے بحث ہو جائے گی پہلی مجلس ہدایت ٹی وی سے پڑھ کر ہم آئے کیسر بخاری صاحب لاہور والے جو تحریک میں تھے ان کے گھر اور میں نے یوٹیوب کھول کر مولانا اسحاق صاحب جو مرہوم ہو گئے ہیں ان کا کلپ نے دکھایا جس میں اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ بھائیو یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بی بی کا گھر جلا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں نے بچپن سے ان کی تعریفیں سنی ہیں ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں شیعوں نے بچپن سے ان کے ظلم سنے ہیں وہ انہیں برا کہتے ہیں قصور ان کا بھی نہیں قصور ہمارا بھی نہیں میں نے یہ کلپ سنائی تو مولانا چودری صاحب ایک مرتبہ چونکے کہ مولانا یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یہ آپ کے عالم ہیں دیوبندی عالم ہیں بزرگ عالم ہیں تو کیا کازمی صاحب یہ بات سچ ہے میں تو تیاری سے گیا تھا بارہ کتابوں کے میرے پاس فوٹو اسٹیڈ تھے میں نے کہا قبلہ صحیح بخاری سب سے بڑی کتاب آپ کی جی القرآن باری بعد صحیح بخاری کہتے ہیں قرآن کے بعد صحیح بخاری میں نے کہا امام بخاری کا استاد ہے ابن ابی شیبہ یہ اس کی کتاب المصنف فوٹو اسٹیڈ دکھایا اس میں لکھا ہے کہ بی بی کا گھر پہ حملہ ہوا ہے دوسری کتاب تاریخ تبری میں نے دکھایا اس میں لکھا ہوا ہے مورو جے زہب یہ ساری کتابیں بارہ کتابوں کے میں نے حوالے انہیں فوٹو اسٹیڈ دکھایا یقین جانی چودری صاحب ساری رات روتے رہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں نبی کی بیٹی پر اتنا ظلم ہوا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں پوری رات روتے رہے اور اپنا یہ زانو پیٹتے رہے ہم کیسے مسلمان ہیں نبی کی بیٹی پر اتنا ظلم ہوا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں اور جیسے آزان فجر ہوئی نہیں سوئے اعلان کیا علی و علی اللہ سلوات پڑے محمد و علی عزیز آنے گرامی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی بی سی پہ بھی پڑھتے تھے مشہور ان کے مقرر خطیب عالم ہے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو شیعہ بننے کے لیے تیار تڑپ رہے ہیں بے خبر ہیں بے چارے ہمارے ممبر سے انہیں بولایا نہیں جا رہا ہے بھگایا جا رہا ہے تو منٹ کی وہوا کی خاطر عزیز آنے گرامی اب بچپن سے انہوں نے تعریفیں سنی ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایران نے ایک سمگلر کو جہاز سے اتار کے پھانسی دی تھی رے کی نام تھا اس کا یہ بلوچ تھا جس نے ایران کے اندر بھی کتنے سوسائٹ اٹیک کیے تھے اور کتنے مومین کو شہد کیا تھا تو امارات کے جہاز سے اتار کے اس کو پکڑ کے پھانسی دینے سے پہلے اسے پوچھا کہ تُو کیسے جوانوں کو تیار کرتا ہے کہ ایک دوان جوان خود کو مارتا ہے اور حملہ کرتا ہے اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا سب کام آپ کے مولوی کرتے ہیں بتائیے یہ ریگی کا انٹرویو ہے کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا سارا میرا کام تو آسان تمہارے مولوی اور ذاکر کرتے ہیں کیا کرتے ہو کہ میں چالیس پچاس نوجوانوں کو بلاتا ہوں اچھا کھانا کھلاتا ہوں پھر میں نے کلپ بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے مولوی جو تبرہ بازی کرتے ہیں جو ان پر الٹے سیدھے جملے کستے ہیں میں وہ انہیں دکھاتا ہوں جب یہ جوان اب کیونکہ بچپن سے انہوں نے ان کی تحریفیں سنی ہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں عاشق اہل بیت ہیں جب وہ ان کے خلاف سنتے ہیں تو ان میں سے دس جو ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم تب تک یہ کام نہیں کریں گے بی بی کے پاس نہیں جائیں گے یا نکاح نہیں کریں گے جب تک ہم پچاس ساٹھ چیوں کو مار نہ دیں کہتے ہیں سارا کام جو ہے نا آپ کے علماء کرتے ہیں میں صرف ان کی کلپیں میں نے بنائی ہوئی ہیں اور وہ میں دکھاتا ہوں عزیز آنگیرامی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چند منٹ کی وہوا کے لیے اپنی قوم کو مروا رہے ہیں اور یا وہابی بنوا رہے ہیں کہ لوگ جو آنے والا سنی وہ چلا جاتا ہے یا ہم اپنی قوم کو مروا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے خود خدا کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کسی کے برے خدا کو برا نہ کہیں کہیں آپ کے سچے خدا کو کوئی نہ کہیں خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص سے مولا سخت ناراض ہوئے کہا کہ یہ تبرنے کے لیے شرائط ہیں کہ تم اس کے سامنے تبرنے پڑھو جس کو پتا ہو کہ یہ ظالم ہے دوسرے کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے جب تُو اسے ظالم کہے گا تو اس نے تجھے پتا ہے جب تُو نے انہیں برا بھلا کہا اس نے مولا علی کو برا بھلا کہا اس کا مجرم تُو ہے امام سخت ناراض ہوئے کہ تبرے کے شرائط ہیں جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے یہ اس بندہ ظالم ہے اس نے بی بی کا گھر جلایا ہے اس نے حضرت محسن پر ظلم کیا ہے اب آپ تبرہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے لیکن ایک کو پتا ہی نہیں ہے وہ اسے عاشقِ رسول سمجھ رہا ہے عاشقِ علی سمجھ رہا ہے عاشقِ اہل و بین سمجھ رہا ہے آپ کہیں گے تو کیا ہوگا وہ آپ کا دشمن ہوگا سلوات پڑی محمد و عالم عزیز دانے کے لئے بہت دھیان بہت اشاری سے آج کام کرنا ہے آپ دیکھئے پاکستان میں ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا چالیس سال پہلے وہابیوں کی تعداد پانچ فیصدی تھی ٹھیک ہے اور وہابی اگر کسی کو کہیں غصہ کرتے تھے ہم عاشقِ رسول ہیں ہمیں وہابی مت کہو وہ غصتاق ہیں رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں سنی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اگر وہابی مسجد میں کوئی چلا جائے ہمارے شہر میں تو اس کو بہت برا نگاست دیئے وہابی ہے اب پتا ہے وہابیوں کی تعداد کتنی ہوگئی ہے بعض شہروں میں تیس فیصدی ہوگئے بعض فیصد اس سے بھی فیصد بڑھ گئی ہے پانچ سے چالیس سال میں تیس چالیس فیصد ہی کیسے بنے پتا ہے کیسے بنے ہم ان پہ ہستے ہیں یہ بستر بند بستر اور لوٹے والا لطیفے بناتے ہیں یہ بستر اور لوٹے والے تبلیغ کر رہے ہیں ہر وہابی انجنئر ہو ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو بارہ مہینے میں ایک مہینہ وقف کرتا ہے تبلیغ اسلام کے لئے بتا ہے آپ میں سے کتنے ایک مہینہ وقف کرتے ہیں ہم تبلیغ نہیں کرتے ہیں پھئی تبلیغ کا حق تو ہمیں ہے کہ ہم امام کا انتدار کر رہے ہیں تبلیغ کا حق ہمیں ہے کہ ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے ایک مہینہ ہر وہابی جو ہے سال میں تبلیغ کرتا ہے اور ہر وہابی نے قسم کھائی ہوئی ہے وہ کیا قسم کھائی ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے دس لوگوں کو وہابی کرنا اگر ہر شیعہ قسم کھا لے ہاں جی کہ مرنے سے پہلے میں نے دس اہل سنت کو مومن بنانا ہے تو ہماری تعداد دس گناہ بڑھ جائے گا ہم تبلیغ کرتے نہیں اب ہم نورت امریکہ سے آ رہے ہیں امریکہ میں بتایا کہ وہابی ہر سال پچاس ہزار امریکنز کو مسلمان بنا لے بتائیں پچاس ہزار امریکن کو مسلمان بنا رہے ہیں ہم تبلیغ کر ہی نہیں رہے اور وہ ایک آدمی کو مسلمان بنانے پہ کم سے کم ایک لاکھ ڈالر خرچ کرتے ہیں ہاں جی آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے بغیر خرچ کے آپ انہیں مسلمان کر سکتے ہیں ہاں جی ہمارے ایک مولانا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بہت ساروں کو مسلمان کیا آپ کیا کرتے ہیں کہ میں پکی پکائی روٹی کھاتا ہوں کہ وہ کیسے کہ جسے وہابی مسلمان کرتے ہیں وہ تیار شدہ مال پانچ سال مدرسے میں پڑے ہوئے میں ایک کتاب بھیج دیتا ہوں نے تیجانی کے پھر میں ہدایت پا گیا دین آئی واز گائی ڈیڈیڈ یا نائٹ سا پشاور یہ شبہ پشاور ایک کتاب پڑھ کر وہ پانچ سالہ تیار مولانا شیعہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو تحصب نہیں رکھتے نا امریکان وہ تو حق کی تلاش میں ہیں کتنے ہمیں ملے ہیں جو شیعہ ہیں اس وقت وہ پہلے وہابیوں کے ذریعے سے کیا ہوئے مسلمان ہوئے پانچ سال مدرسے میں لنڈن میں ایک ملا میں نے کہا تو کیسے شیعہ بنا کہ میں ایسے شیعہ بنا کہ وہابیوں نے مجھے مسلمان بنایا اور میرے استاد نے مجھے سند دی کہ تو امام بن گیا تو نماز پڑھا سکتا ہے مولوی بن گیا لیکن خیال رکھنا کبھی شیعہ سے بات نہ کر میں نے شیعہ کون ہے کہ یہ شیعہ کافر ہیں بہت برا بھلا کہنے لگا شیعہ نے چالیس دس جز قرآن بنایا ہے یہ کافر ہیں ان سے کبھی بات نہ کرنا اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ ایک شیعہ کو دیکھتا لوں یہ کیا ہے بھوت ہے جن ہے کیا ہے اتنا ڈرائیا تو کہا میں امریکہ میں جا رہا تھا نیو یارک میں ٹیوب میں سٹیشن میں جا رہا تھا ریلوے سٹیشن میں ٹرین میں تو قرآن مجید میرے پاس بھی تار ماہ مبارک رمضان تھا سامنے ایک مسلمان قرآن پڑھ رہا تھا میں اس کے نزدیک ہے سلام علیکم علیکم مسلمان کون سے مسلمان ہے اس نے کہا میں شیعہ مسلمان یہ ہے شیعہ تو استاد نے کہا تھا کہ بھئی یہ قرآن شیعوں کا دس جز بڑھا دا ہے اس لئے کافر ہے تو میں نے کہا بھئی یہ آپ قرآن مجھے دے سکتے بسم اللہ میں نے جیب سے قرآن نکالا دیکھا ادھر بھی سورہ الحمدہ ادھر بھی سورہ بقرہ ادھر بھی سورہ بقرہ وہی ہے ایران کا چھپا ہوا میں نے کہا بھائی یہ قرآن مجھے تھوڑے دن کے لئے چاہیے کسی کو دکھانا بسم اللہ میں گیا اس وحابی استاد کے بعد کہ وحابی استاد صاحب جی آپ نے کہا تھا کہ شیعوں کے قرآن جو ہے نا وہ چالیس جز ہیں یہ دیکھو ایران سے چھپا ہوا ہے وہی قرآن ایک دم وہ ملہ جو ہے غصے میں آ گیا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا شیعہ سے ملا کیوں ہے کہ میں بھی غصے میں آ گیا کہ مسلمان بنا تیرا غلام تو نہیں بنا کہ میں کسی سے ملوں نہیں کہ جب تیری ایک چیز جھوٹھی ہو گئی اب سب پہ مجھے شک ہو گیا مجھے واپس تحقیق کرنی ہے میں گیا اس شیعہ کے پاس بھائی کوئی شیعہ مذہب کا کتاب ہے اس نے میں نے یہی کتاب دی then I was guided پھر میں ہدایت پا گیا تیجانی کی کتاب ختم ہو گئی میں نے اعلان کی علی و علی سلوات بہری ہیلی ملعری کتاب کتاب اسلام حق بہری سلام بہری بہری حیلعی بہری حیلعی موسانیت دندہ قزیدیت مرتبہ بہری سیحت و سلوات المحق بلانتر سلوات اللہ یقین جانے آپ یہاں بیس پچاس ایر سے لوگوں کو مسلمان کو شیعہ کر سکتے جو عیسائی سے مسلمان win صرف یہ کتاب بھی مفت میں آپ جا کے گوگل میں سرچ کریں دین آئی واز گئے ایک ڈالر کا خرچہ نہیں ہے آپ پہلے سرچ کریں converted مسلمان وہابیوں نے بہت کی ہیں ان کو ان کی ایمیل لے لیں اور ان کو یہ کتاب بھیج دیں یہ مفت میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور ایک بندہ بھی شیعہ کر دیا تو آپ کی جنت پکی ہے صرف بات پڑ دیں محمد محمد اب آپ نے دیکھا دو ٹیکنکس ہیں یہ وہابی کیوں بڑھیں چالیس فیصد تیس فیصد ہی بعض جگ مقامات پر ایک یہی کہ یہ بستربند ہر سال مہینے میں ایک تبلیغ پہ جاتے ہیں اور کھینچتے ہیں انہیں پیسے دے کر کھینچتے ہیں اور دوسری ٹیکنک ان کے پاس کیا ہے یہ اپنے مولویوں کو مکہ اور مدینے سے پی ایس ڈی کراتے ہیں ڈاکٹر بناتے ہیں مکہ مدینے سے اور پھر بھیجتے ہیں انگلینڈ انگلینڈ میں ان کے ساتھ آٹھ یورپ میں یونیسٹی ہیں وہاں سے پوسٹ ڈاکٹر کراتے ہیں پوسٹ ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر سے بھی اوپر اب یہ پوسٹ ڈاکٹر نہ پاکستان میں ہے نہ ایران میں تھرڈ ورڈ کنٹریز غریب ملکوں میں ہے ہی نہیں اب ایک ان کا مولوی جو ہے نا پوسٹ ڈاکٹر کر کے انگلینڈ سے چلا گیا اب جب کراچی یونیسٹی لاہور یونیسٹی میں کوئی پروفیسر مر گیا ریٹائر ہو گیا یہ انٹریویو کے لیے آیا تو اسے تو سیٹ ملنی ملنی ہے کیونکہ کوئی بندہ پوسٹ ڈاکٹر ہے ہی نہیں دوسرا ان کا نکتہ یہ ہے کہ پورے دنیا کی یونیسٹیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا اور یونیسٹی پہ اگر قبضہ ہو جائے پورے ملک پہ قبضہ ہے کہ ڈاکٹر وہی سے بنتے ہیں انجنئر وہی سے وزیر وہی سے سفیر وہی سے ساری جو حکومت کے لوگ ہیں کہاں سے نکلتے ہیں یونیسٹی ہم سندھ تبلیغ کرنے جاتے تھے سات آٹھ علماء تو ہم نے دیکھا کہ ہم اگر چھے مہینے بھی تبلیغ کریں سندھالہ کے چھوٹا ہے پنجاب سے تو بھی ہم ہر گاؤں میں نہیں جا سکتے لیکن اگر ہم سندھ یونیسٹی میں بیٹھ جائیں کراچی یونیسٹی میں ہم ایک لاکھ پمفلیٹ یا کتابیں چھاپیں اور ہم لڑکوں میں تقسیم کر لیں تو ہر گاؤں میں ہمارا میسیج چلا جائے گا کیونکہ ہر شہر ہر گاؤں کا سٹوڈنٹ موجود ہے اب آپ نے دیکھا کہ وہابیوں نے یہ ٹیکنکی ہے کہ یونیسٹیوں پہ قبضہ کریں اس لیے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اب ہماری کوئی یونیسٹی نہیں مثلا پورے یورپ میں امریکہ ہم ایک بھی یونیسٹی نہیں ہے اب ان کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم نے سوچا نہیں کہ یونیسٹی کتنی اہم ہے کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یونیسٹی بنا ہے اب انگلینڈ میں اگر یونیسٹی بنائیں تو آپ کو دس سال پہلے کالیج ہونا چاہیے ہزار سٹوڈنٹ ہونا چاہیے پچاس ڈاکٹر ہونا چاہیے ایک دو میلین کا پیسہ ہونا چاہیے یعنی بہت مشکل ہے ہم کوشش کرتے رہے الحمدللہ مولا نے مدد کی تقریباً ابھی اسی سال ساڑھ مہینے ہو گئے مولا علی کے نام جو مولا علی کا نام تورات انجیل میں ہے ایک یونیسٹی ایلیا یونیسٹی ہارلینڈ میں سبت ہو گئی ہے یونیسٹی ریجسٹر ہو گئی ہے اور اس وقت سات سو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آن لائن سات سو اسٹوڈنٹ سیکالوجی اسلامی سیکالوجی اور چائلڈ سیکالوجی بچے کی جو ہے سیکالوجی پڑھ رہے ہیں لیکن الحمدللہ مولا نے ایک توفہ دیا مولا سرکار امام زمانہ نے ایک توفہ دیا ہے اور ایک ایسا علم دیا ہے جو اس وقت کسی یونیسٹی کے پاس نہیں ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرنے والے ایک مہینے میں اور اس سے آپ بھی فائدہ کریں ایک بندہ تھا یہ بیچارہ سمجھو کہ شہید زندہ شہید ہے جنگ میں آٹھ سال تھا پھر اس کو کیمیکل جو گیس ہے اس سے یہ زخمی ہو گیا تھا یہیں جرمنی میں پانچ سال یہ بستر پہ تھا پانچ سال یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا لیکن پانچ سال اس مومن نے ضائع نہیں کیے یہ پڑھتا رہا اور سوچتا رہا کہ ایک ایسی چیز بناوں جو دنیا میں کسی نے کیونکہ جتنا انسان خاموش رہتا ہے اتنی عقل بڑھتی ہے پانچ سال جس نے خاموش اسے گندگی گداری فکر کرتا رہا اور مولا نے اسے توفہ دیا تھا بھی شہید یعنی پورا زخمی تھا اللہ نے اسے کیا توفہ دیا اب جناب اس کی ٹیکنک یہ ہے کہ وہ ایک کورس کراتا ہے وہ ایک سال کا بھی اچھے مہینے کا انسان کی صلاحیت پر ہے کہ ایک منٹ میں آپ پانچ ہزار سے سات ہزار الفاظ پڑھ سکتے ہیں ایک منٹ میں یعنی اس کے شاگرد ایک ہفتے میں تین ہزار صفحات پڑھ لیتے اچھا یہ ایک چیز اور دوسری چیز اس نے کیا فوٹو میمری یعنی کوئی چیز بھی یاد کرنا ہے اس کا وہ فوٹو نکال دیتا ہے وہ آپ کو بھی سکھائے گا فوٹو میمری پہلے بھی تھا لہنی کروڑوں میں ایک آدمی کو اس نے یہ ٹیکنک نکال لی ہے کہ ہر آدمی کے اندر فوٹو میمری ہے اگر وہ کوشش کرے کروڑوں میں ایک آدمی ہوتا تھا جو دیکھ لے ایک مرتبہ یاد اب وہ فوٹو میمری کا اس نے ٹریننگ شروع کی اس میں اٹھارہ ہزار اس کے شاگرد ہیں ہماری یونیورسٹی میں بھی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ چار مہینے میں آپ حفظ کر سکتے ہیں چار مہینے یعنی ہر دن بارہ صفحے قرآن کے آپ فوٹو نکالیں گے یاد نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن رٹنا نہیں ہے جب آپ فوٹو نکالیں گے تو آپ سے پوچھیں گے پہلی لائن پہ پہلا لفظ کونسا ہے آپ بتائیں گے درمیانہ لفظ کونسا ایسا کوئی حافظ نہیں ہے آخری لفظ کونسا ہے دوسری لائن میں پہلا لفظ کونسا ہے تیسری لائن میں آپ فوٹو نکالیں گے اس نے چالیس ایکسرسائز بنائی ہے کہ آپ کا فوٹو میمری بن جائے سلوات پڑھیں محمد وآلہ اب اس سے اپنی قوم کو ترقی دلانی ہے اب دیکھیں اگر یہ ٹریننگ آپ لے لیں ایک سال بھی لگ سکتا چھے مہینے میں ٹائم کتنا دیتے ہیں تو آپ کا پھر کیا حال ہوگا اگر یہ فوٹو میمری آ گیا اور ریڈنگ ایک ہفتے میں تین ہزار صفحے آپ پڑھ لیں گے تو آپ چار مہینے میں بی اے چھے مہینے میں اے میں ایک سال میں ڈاکٹر بن سکتے ہیں پی ایج ڈی کر سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ اپنے یونیسٹی ایلیا یونیسٹی سے نیکس منت ہم شروع کرنے والے ہیں اور صرف یہ یہ نہیں اس کے ساتھ ہم نے اضافی بھی کیا ہے اس کے ساتھ اضافی یہ کیا ہے کہ تین زبانیں بھی ہم آپ کو سکھائیں گے ایک مہینے میں فارسی عربی انگلیش قرآن بھی آپ پورا ترجمہ کر لیں گے یہ ہم نے پہلے اس پہ کام کیا تھا تین زبانیں ایک سال میں آپ کا بچہ اور آپ بھی سیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ روزگار کے لیے ہم نے دو پروگرام اور بھی کی ہیں کلاوڈنگ کیونکہ امریکہ میں ہمارے ساتھ استاد ہیں کلاوڈنگ اگر آپ سیکھ لیں ایک سال میں آرام سے سیکھ لیں گے تو جتنے بھی کلاوڈنگ کی ٹیکنالوجی بہت آسان ہے آپ کی تنخواہ کم سے کم جو تنخواہ ہے امریکہ میں اور یہاں وہ اسی ہزار ڈالر سال میں ہے اور پلس وائپ وائپ یہ سے وائبر بناتے ہیں یہ جو موبائل میں یہ وائپ ٹیکنالوجی ہم سکھائیں گے آپ کو اسی ایک سال میں ان کی تنخواہ دو لاکھ ڈالر ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ دشمن ہمیں مار رہا ہے ہمیں اقتصادی نقصان کر رہا ہے تو ہم اپنی قوم کو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھائیں کہ دشمن کو شکست ہو جائے خوضی فر سلوات پڑھے محمد و حالی اللہ اس میں ریجسٹر ہو جائیں اے لیا علی کے بعد اے لگا دیں تو اے لیا بنتا ہے یونسٹی ڈاٹ کوم اور انشاءاللہ اپنے مومنین سے آدھی فیس لیں گے اور جن کے پاس فیس نہیں ہیں انہیں مفت میں بھی ہم پڑھائیں گے سلوات پڑھیں محمد و حالی سلوات پڑھے محمد و حالی کیونکہ اس وقت جنگ جو ہے وہ علم و ٹیکنالوجی کی ہے اگر ہم علم میں آگے بڑھیں تو ہم دشمن کو شکست دے سکتے ہیں آپ دیکھیں دشمن ہمارا بہت خبیص ہے بہت خبیص ہے بہت ظالم ہے بلکل شمر جیسے دشمن ہے اب آپ نے دیکھا کہ شام میں کیا کیا کہ مومن کا سینہ کاٹ کے اس کا جگر کھا رہا ہے یہی وہی ہندہ کے ماننے والے یہی ابو سفیان والے وہی یزیدی ہیں اور فخر کر رہا ہے کہ میں جگر کھا رہا ہوں اور ادھر یہ بندر جو منسٹر ہے سعودی کا وہ پوٹین کے روس کے پاس گیا ہے کہ پچاس بلین ڈالر ہم سے رشوت لے لو اور تم ہمیں شیعوں کو شام میں مارنے دو تو مداخلت نہ کرو اب دیکھا دشمن کتنا خبیص ہے ہاں جی ہر دن مومن شہید ہو رہے ہیں ہم غفلت میں آپ حالت جنگ میں ہے وہ دن کون سا ہے جو مومن شہید نہ ہوتے ہوں آپ دیکھئے وہاں بم پھٹ رہے ہیں عراق میں کبھی پانچ سو مومن شہید ہو گئے کبھی سو اور شام میں پورے پورے بستیوں کا صفایہ ہو گیا ہر دن ہم نے حساب کیا ہے ہر سال ہر مہینے جو ہے یا ہمارے کبھی دو ہزار مومن شہید ہوتے ہیں کبھی پانچ ہزار مومن شہید ہو رہے ہیں ہر مہینے آپ کے دو ہزار سے پانچ ہزار مومنین شہید ہو رہے ہیں ہم خوابے غفلت میں بیٹھے ہیں آپ حالت جنگ میں ہیں یا پاکستان میں شہید ہو رہے ہیں یا پارا چنار میں کاراچی میں تو ہر دن ٹارگٹ کلنگ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی خیرپور میرس میں اسی مہینے میں چار مومنین کو شہید کر دیا گیا ہے ہر جگہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں ڈیٹا نہیں مل رہا مہینے کی دو ہزار سے پانچ ہزار یعنی سال میں ساٹھ ہزار مومنین شہید ہو رہے ہیں صرف یہ نہیں دیکھو ظلم کتنا ہے خبیص کتنا ہے سعودیوں نے کہا کہ ایک ملک ہے شیعوں کا ایران اس کو بھی ختم کرو یہ تیس سال انڈرگراؤنڈ کام کر رہے تھے وہابیوں کو انہوں نے پیسے دی کہ چار شار شادی کرو اور ایک ایک وہابی کے پچیس پچیس بچے ہیں ایک مولوی ہے زاہدان میں اس کے ساٹھ بچے ہیں اس سال اسکول میں مبارکیں دیں وہابیوں نے اس سال جو اسکول میں بچے گئے ہیں تو شیعہ اور سنی بچے برابر ہو گئے ایران میں حالانکہ جب انقلاب آیا تھا ان کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی یعنی مسئلہ وہابیوں سے خطر ہے سنیوں سے نہیں ہے جو وہابی ہیں وہ سعودی سے پیسہ لے رہے ہیں کہ تم بچے بڑھاؤ سارا خرچہ وہابیوں کو سعودی دیتی چار چار شادیاں کرو تاکہ ایک حکومت شیعہ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے ابھی رہبر نے تقریبا تیرہ تقریبوں میں آیت اللہ خامنہ ہی نے کہا ہے کہ نسل بڑھاؤ نسل بڑھاؤ کیونکہ دشمن اس طرح سے ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے ادھر ہمیں شہید کر رہے ہیں اور ایک حکومت شیعہ ہے تو ادھر کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں کی تعداد سنیوں سے ہمیں خطرہ نہیں وہابیوں کی تعداد بڑھیں تاکہ یہ ملک جو ایک شیعوں کا ہے اس میں بھی الیکشن سے ہم اپنا بندہ لیں اب آپ دیکھیں اب حالت جنگ میں ہے دشمن خبیص ہے ہمیں متحد ہونا ہے اور افسوس کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں ایسے مسئلے مسئلے اٹھاتے تھا کہ ہمارے اندر بھی اختلاف ہو سلوات پڑی محمد تو عجب فرح پانچ ہزار لوگ آپ کے شہید ہو رہے ہیں اور اندر ہمارے سٹریس ایسی باتیں کی جاتی جسے اختلاف ہو مثلا یہ تشہد میں علین اللہ کا مسئلہ ہے اور ہزاروں ایسے مسئلے لے آتے ہیں بابا تشہد میں علین اللہ پڑھو تو کیا نہ پڑھو تو کیا اس میں لڑنے کی کیا بات ہے یعنی علین و علی اللہ والے کو علین و علی اللہ سے لڑایا جا رہا ہے ایسی باتیں کی جاری ہے بہت احتیاط کریں اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اس وقت ایک مضبوط نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس خبیص دشمن کو پوری دنیا سے دہشت گردی کو آپ نے ختم کرنا ہے پوری دنیا سے ظالموں کو آپ نے ختم کرنا ہے کیونکہ امام زمانہ کے آپ منتظر ہیں تو جو فرمائے امام کے یہ راستے میں رکاوٹ ہیں جو ہر جگہ پہ دہشت گردی کر رہے ہیں ہم امن کے پیغمبر ہیں ہم امن کے پیام لینے والے ہیں کیونکہ اہل و بیت کے ماننے والے ہیں سلوات پڑی محمد یوار اور جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا اب بھی یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کی سینٹر چل گیا آج ایک اور گزارے جتنے امام برگاں ہیں آپ ایک انجیو سبت کریں اس کو یو این او میں ریجسر کرانا ہمارا کام ہوگا انجیو سبت کریں جتنے مومنین ہیں اور وہ انجیو کیا ہو انٹی ٹیرر ٹیررزم اس کا مقصد ہو دہشت گردی کے خلاف کیونکہ دہشت گردی کے لیے جو بھی مارے گئے ہیں وہ شیعہ مارے گئے ہیں ہم مظلوم ہیں توجہ فرمائے یہ آپ کا کام ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر ہم یہاں کے ملک بھی آپ کو مدد دیں گے ہر ملک میں دس بیس ملین کا بجٹ ہے انٹی ٹیرر آپ کہیں گے دیکھو ہمارے بھائی کو مارا گئے ہمارے چچا کو ہزاروں مثال آپ دے سکتے ہیں ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں آپ انجیو ریجسٹر کریں اس میں انٹی ٹیرر ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے اور جتنے بیچارے یتیم ہیں ان کی دوائیں دینا اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں اگر پانچ انجیو آپ کے بن گئے تو ایک امبریلا کے نیچے آئیں یہ قانون ہے جو دوستوں کے پاس ہے ہم نے یہ اس پر کام کیا ہے پانچ انجیو اگر آپ بنا لیں اور ایک بڑا انجیو جب پانچ آپ کے انڈر ہوں گے تو آپ اقوام متحدہ میں ریجسٹر ہو جائیں گے جب آپ اقوام متحدہ میں ریجسٹر ہو گئے پوری دنیا میں آپ کام کر سکتے ہیں یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں تعلیم دے سکتے ہیں اقوام متحدہ کی ایک اسکیم ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں دوسرے لوگ فائدہ لے رہے ہیں وہ ہے ون ڈالر اسکیم یعنی جیسے بلتستان ہے گلگت ہے بلوچستان ہے جہاں غربت ہے وہاں اگر آپ ایک ڈالر خرچ کریں گے تعلیم کے لیے اقوام متحدہ ایک ڈالر آپ کو دے گا اس سے فائدہ کون لے رہا ہے آغا خان آغا خان بلتستان میں ایک ملین ڈالر کہتا ہے میں نے خرچ کیا وہ حالانکہ وہ خرچ وہاں نہیں کرتا وہ جو اپنے آفیس بنائے نی یارک میں وہیں ان کو تنخائیں دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اقوام متحدہ سے ایک ملین لیتا ہے اور خرچ کہاں کرتا ہے ہمارے ایریا میں بلتستان گلگت میں اور الٹا ان کو خراب کرتا ہے شراب پلاتا ہے نشا کرتا ہے غلط کام کرواتا ہے تو اب آپ نے دیکھا یہ کام آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مظلوم ہیں اور آپ کا حق ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف علم بلند کریں کہ ہم امام زمانہ کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں سلوات پڑی محمد والد اور دیکھیں یہ جو ہماری ابھی میٹنگز ہیں اس کو یہ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہیڈن کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں پنجابی میں ہیں اردو میں ہیں جو بھی جن رپورٹ کرنے والا الٹی سی دی رپورٹ کر دیتا ہے انہیں تو آپ کوشش کریں جو ہم نے انگلینڈ میں کیا عیسائیوں کے ساتھ مل کے چرچ میں پروگرام کریں جو سات سال سے ہم نے چرچوں میں پروگرام کی ہیں وہ آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں جیزز اینڈ حسین مسائب امام حسین اور حضرت عیسیٰ اور آپ وہ فلم دیکھیں اس میں عیسائی بھی رو رہے میں خود پڑھ رہا تھا انگلیش میں مسائب نوہے بھی میں نے بنایا ہے انگلیش میں تو پہلے میں حضرت عیسیٰ کے مسائب بتاتا ہوں اب دیکھئے ان لوگوں کے لئے رونا بہت مشکل ہے ہمارے لئے رونا مشکل نہیں ہے مولا نے ایک دی ہے اتا دی ہے تو ہمارے لوگ روتے ہیں حضرت عیسیٰ کے مسائب پہ پھر میں بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی مصیبت اور ہے مولا حسین کی اور دس محرم کو وارڈ فورڈ میں ہمارا ایک پروگرام تھا کہ عیسائی نے کہا آج تک ہماری تاریخ میں رات کو ایک بجے ختم ہوا کہ چرچ کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا ہے رات کو یہ جاتے ہی نہیں ہیں یہ تو قلبوں میں جاتے ہیں اور اس میں باقاعدہ آٹھ یا نو ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے اور وہ بھی لوگ رو رہے تھے اور جب ہمارے لوگ روتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لئے تو وہ عیسیٰ یہاں کے انہیں گلے لگاتے کہ یار پہلے تو ہم شیعوں کو ٹیرررس سمجھتے تھے دہشت گت آپ تو ہمارے نوی کے لئے رو رہے ہیں چومتے تھے کہا پہلے آپ کے بارے میں ہمیں غلط سنایا گیا تھا لیکن آپ تو ہمارے بہت نزدیک ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور عجیب بات ہے کبھی موقع ہوگا تو لمبی بحث ہو جائے گی کہ جناب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریح کا اسم مبارک تورا تو انجیل میں اسی مرتبہ آیا ہے اور وہ ہم نے چرچوں میں پڑھائے جا کے کسی عیسائی نے انکار نہیں کیا کہ یہ امام زمانہ کا نام نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ایسی ترکیب کی ہے کہ کوئی انکار کری نہیں سکتا حالانکہ مولا علی کا نام بائیس مرتبہ ہے ایلی یا ایلی ممکن ہے وہ انکار کر لیں نبی پاک کا نام انہوں نے بدل دیا اب بھی ہے وہ نہیں مانتے لیکن امام زمانہ کا نام اللہ پاک نے ایسے نازل کیا ہے کہ کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا اسے مراد عیسیٰ ہے کیا ہے ہاں جی اب چند آیتیں میں سر وشارہ کر دوں تورا تینجیل بہت ساری آیتیں when son of mine will come کہتے ہیں جب آدم کا بیٹا آئے گا تو اس کے سر پہ عبر کا سایہ ہوگا یہ امام کی صفت ہے اور جب when son of mine come اور جب وہ آدم کا بیٹا آئے گا تو شیر گوش کھانا چھوڑ دے گا گھانس کھائے گا شیر اور بکری شیر اور بکری ایک جگہ پہ کھانا کھائیں گے پھر آیت کہہ رہی ہے when son of mine come snake will be not harm for a child جب یہ آدم کا بیٹا آئے گا تو سامپ بچے کو نہیں ڈسے گا دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا اب ہم پوچھتے ہیں میرے عیسائی بھائیو بتاؤ یہ کون ہے اگر وہ کہیں نا حضرت عیسی تو ان کا سارا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسی کو تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ ہے آدم کا بیٹا آدم کا بیٹا ہے یہ اللہ کی ترکیب ہے کوئی کہیں نہیں سکتا دنیا میں آمن تب ہوگا جب son of man آئے گا چلو پھر بھی اگر کوئی ضد کریں تو ایک آیت دوسری بھی ہے اللہ کیا فرماتا ہے when son of man and Jesus will come یعنی جب آدم کا بیٹا اور عیسیٰ آئے گا یعنی عیسیٰ اور ہے آدم کا بیٹا اور ہے کسی عالم نے انکار نہیں کیا تو ہمارے پاس یہ علم موجود ہے یقین جانئے سات سال سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں خود ان کے پریس کہتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کی مجلسوں سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم اہل بیت ہے لہٰذا آپ چرچوں میں پروگرام رکھیں انشاءاللہ ہم آئیں گے ہمیں یہ ساری ٹیکنک بتا ہے تاکہ ان لوگوں کو بتائیں اور دیکھئے جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ عیسیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے سوجہ فرمائے بہت ضروری ہے انشاءاللہ تو عزیز آنِ گرامی دشمن کو شکست دینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عیسیٰ بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھیں کیونکہ یہ عیسیٰ جو ہیں ابھی آپ نے سنا تھا کہ کربلا میں بھی ایک عیسیٰ موجود ہے اور شام میں جب جاتے ہیں حلب میں وہاں بھی ایک عیسیٰ پادری کی قربانی موجود ہے یاد ہے اس پہ فلم بھی بنائی ایران نے تو عزیز آنِ گرامی عیسیٰ خود رو رہے ہیں امام حسین بلکہ یہی مجالس کی کلپ جو ہے ہم نے یہ ڈی ایم ڈیجیٹر تھے بہت پہلے عرصے پاکستان میں دکھائی تھی میں نے کہا تب میرے سنی بھائیوں دیکھو یہ عیسیٰ امام حسین کو نہیں مانتے یہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے یہ ہمیں چرچ میں ماتم کرنے دے رہے ہیں آپ جلو سے ماتم مسجد سے گزرنے نہیں دیتے اس کا اثر ہوا فوراں مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے وہاں سے فون آگیا چکوال کے قریب کوئی گاؤں تھا وہ ہمیشہ شیعہ سنی میں سنی تو نہیں بلکہ وہاں بھیوں میں ٹسل رہتا تھا یہ کلپ انہوں نے دیکھ لی تو اس کے بعد وہ وہاں بھی خود آئے اور کہا کہ اس مرتبہ پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہم خود حفاظت کریں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے لہٰذا آپ عیسائی ملک میں رہ رہے ہیں اور عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں یہ ہماری مجلس سے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ پتہ نہیں وہاں مخفی ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا جلسہ تو ہمیں چرچ میں پروگرام کرنا چاہیے اور چرچ میں ماتم حسین کرنا چاہیے سلوات پڑی محمد عزیزان بس آئیے دوسری نصیت جناب السیدہ فاطمت و زہرہ جناب السیدہ کی یہ تین وسیعتیں اور نصیتیں جو حدیث میں ہیں اور عملا پہ جناب السیدہ نے بتلایا ہے تو یقین جانئے آپ کے گھر جنت بن جائیں گے آپ کے گھر جنت بن جائیں گے اگر ان تین چیزوں کو آج لے کر جائیں وہ کیا ہے وہ نبی پاک کی حدیث ہے اور جناب زہرہ کا عمل ہے فرمایا بہترین بیوی کون سی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ان کے لئے بھی بہترین نسخہ ہے خطا نہ کریں غلطی نہ کریں کہ بہترین بیوی کون سی ہے نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین بیوی بھی ہے وہ ہے جس میں تقوی ہو تقوی پرہیزگاری ہے کبھی ظاہری حسن کو نہ دیکھنا کبھی دولت کو نہ دیکھنا کبھی پاسپورٹ کو نہ دیکھنا لوگوں پاسپورٹ کی وجہ سے شادیاں کر رہے ہیں امام کہتے ہیں کہ تقوی اصل چیز ہے تقوی یہ حسن تو ایک بیماری میں چلا جاتا ہے روح کو دیکھو روح کی پاکیزگی کو دیکھو اصل وجود روح ہے کہ اس کے روح میں کتنی طہارت ہے مرد ہو یا عورت ہے مولا علی فرماتے ہیں اگر ایک عورت بہت حسین ہے مگر تقوی نہیں وہ سانپ ہے سانپ ہے سانپ کی خال کتنی نرم ہوتی ہے سانپ کی خال کتنی نرم ہوتی ہے مگر جتنی نرم ہے اتنا ہی زہر موجود ہے جو ظاہری حسین ہے مگر اس کے اندر زہر ہے اگر اس عورت نے بے وفائی کی تو سانپ سے ڈسنے میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا عورت کی بے وفائی پر اب یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں گوھرے خودکشی کیوں کرتے ہیں پیسہ بھی ہے مال بھی ہے سب کچھ ہے اس لئے ان کی بیویاں دوسروں سے بھاگ جاتی ہیں یہ زخم قویز کا مرہمی نہیں ہے فرمایا تقوی دیکھو تقوی اب مرد بھی عورت بھی دونوں ظاہری حسین اب یہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کسی نے ظاہری حسین دے کر کسی مرد سے شادی کر لی اس کے روح کو نہیں دیکھا جب بیوی ہونا تو وہ آپ کی عزت ہوتی ہے ناموس ہوتی ہے اگر ناموس بچانے کے لیے آپ جان بھی دے دیں تو شہید ہیں تو کسی بے وفا کے لیے جان دینی ہے جان دینی ہے خدا اور رسول اہل بیعت کے لیے اس کے بعد اپنے ناموس کے لیے ناموس کو بچانے لیے جان دے انسان شہید ہے تو ہر ایک سے شادی نہ کرنا دیکھو ناموس ہے یا نہیں جان دینا پڑے گی حسن نہ دیکھو تقوی دیکھو اب اسی طرح لڑکی نے بے وقوفی کے ظاہری حسین لڑکے سے شادی کی بدماش آگئے ڈاکو آگئے تو وہ یہی رہتا تھا اور یہی رہتے ہیں انگریزوں کی یہ کہاوٹے آپ کے ہاں ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں میرے بٹوے کو نہ چھڑو میرے بیوی کو لے لو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں اور وہی ہوا کہ ڈاکو بدماش آئے کا میرے پیسوں کو نہیں چھڑو میرے بیوی کو لے لو اس بیوی کی عزت لوٹی گئی اور وہ بے غیرت دیکھتا رہا تو جو فرما یہ ہے عزیزوں کیا تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح سے بیوی بھاگ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لئے خنجر سے زیادہ ہے فرمایا تقوی اصل چیز تقوی ہے نہ پیسہ ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ دولت ہے اور دوسری چیز کیا نبی پاک فرما دوسری چیز اطاعت ہے کتنی اطاعت کرتی ہے بیوی اب یہاں اسکولوں کالجوں میں کیا کہتے کہ اطاعت کی کیا ضرورت ہے عورت کوئی غلام ہے کوئی کنیز ہے دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں یہ سمجھا جاتے کہ گاڑی کے دونوں پہیے ہیں برابر ہیں میں نے کہا نہیں بھائی گاڑی کے دونوں پہیے نہیں ہیں بلکہ گاڑی چلانے کے ڈرائیور ایک ہوگا ایک وقت میں دو ڈرائیور ہوں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور کسی دفتر میں چلے جائیں باس ایک ہوتا ہے باس اگر دو ہوں گے دو افسر ہوں گے تو دفتری تباہ ہے اللہ پاک نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور مفت میں حاکم نہیں بنایا ہے اس نے خرچہ سارا دینا ہے نانفقہ بھی دینا ہے ہاں تھی گھر کا کرایا بھی دینا ہے بچوں کا خرچہ بھی دینا ہے حتیٰ کہ یا آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اگر چاہے تو وہ پیسہ بھی آپ پہ واجب ہے دودھ پلانے کا لیں کہ اس کا بیٹا ہے اسلام یہ کہتا ہے مفت میں آپ کو حاکم نہیں بنایا گیا اور عزیز آنگرامی اب یہاں جو دماغ ہوتا ہے یورپین لڑکیوں کا وہ کہتے ہیں نہیں دونوں برابر ہیں کیوں اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو یہ ایک سیکالوجی مسئلہ ہے ماہر نفسیات سے پوچھ لیں آپ بچوں کو ہزاروں حدیثیں سنائیں اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کے عمل سے وہ سیکھتے ہیں عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے جب ماں اطاعت کرے گی جتنی ماں اطاعت کرے گی اتنی اولاد اطاعت کرے گی پورے دنیا میں جا کے دیکھیں گھروں میں اگر ماں نافرمان ہے اولاد بھی نافرمان تو پھر آپ بچے نہیں پال رہے ہیں سام پال رہے ہیں لہٰذا ماں نے اطاعت سکھانی ہے اپنے عمل سے اولاد کو اور جب اطاعت کرے گی تو بچے ماں کی بھی اطاعت کریں گے باپ کی بھی اطاعت کریں گے اگر ماں نے اطاعت نہیں کی تو بچے بھی اطاعت نہیں کریں گے سلوات پڑی محمد بارے دیکھر سلوات پڑی محمد گھروں کو جنت بنانے کے لئے تیسری چیز جناب سیدہ نے عملاً بتایا اور نبی پاک کی حدیث کہ بیوی امین ہو امانت داری کرے امین حتیٰ کہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی جب تک شوہر کی جازت نہ ہو کوئی چیز بھی خیانت نہ کرے البتہ امانت دونوں طرف سے ہے مرد بھی امین ہو ایک میں مولا علی کا جملہ بتا رہا ہوں اگر اس پہ عمل کیا آپ کا گھر جنت ہوگا نہ جھگڑا ہوگا نہ فساد ہوگا نہ ٹینشن ہوگا نہ پریشانی ہوگی مگر اس مولا علی کے جملے کی قیمت ہے ایک ملین یورو کون دے گا سلوات پڑھ دیں تو ادا ہو گیا مولا فرماتے تین چیزیں ہیں سبردست جملہ ہے کروڑوں کا جملہ ہے مولا فرماتے تین جملے ہیں تین چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز اگر کم ہو گئی تو دو دوسری بھی چکھاتا ہوں خیال رکھو میان بی بی کے تعلقات دوستوں کے تعلقات مومنین کے تعلقات تین چیزیں ہیں ان کا آپس میں ربط ہے ایک اگر کم ہو گئی دو دوسری بھی چلی جائیں گی کیا ہے فرما ایک ہے محبت دوسرا ہے احترام تیسرا ہے اعتماد جتنا گور کریں گے مزا آئے گا محبت احترام اعتماد اگر محبت ختم ہو گئی احترام بھی ختم اعتماد بھی ختم اور اگر احترام ختم ہو گیا محبت بھی ختم اعتماد بھی ختم اگر اعتماد ختم ہوا محبت بھی ختم احترام بھی ختم میاں بیوی میں یہ تین چیزیں ہونے چاہیے دوستوں میں بھی تین چیزیں ہونے چاہیے محبت بھی ہو احترام بھی ہو اعتماد بھی ہو سلوات پڑے محمد اعتماد بھی ختم اعتماد بھی ختم اعتماد بندوں کو شہید کر رہا ہے عام بندے کو نہیں یا ڈاکٹر ہے یا محندس ہے یا پروفیسر ہے یا بہت بڑا تاجر ہے یا پولیس افسر ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ جو برین ہے ان کو ختم کیا جائے شیعہ برین کو ختم کر رہا ہے اور دوسرا دشمن یہ خبیص یہ سعودی خدا کرے کہ یہ بھی سعودی سدام کی طرح ختم ہو جائے دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے دوسرا یہ ہمیں اقتصادی نقصان پہنچا رہے ہیں اکنومی کے لئے اقتصاد کیسے اب دیکھیں کوئٹا کے پانچ لاکھ مومنین ہیں ان کی دکانیں بازار میں ہیں جو محلے میں اپنے نہیں ہیں ایک ایک دکان پانچ پانچ کروڑ کی ہے مگر وہ ساری بند پڑی ہیں جائیں گے تو بیچارے ہزارہ تو شکل سے پہچانے جاتے ہیں آنکھیں چھوٹی ہیں آنکھ سے یہ بھئی شیعہ ہے کہ ان میں سننی ہے یا نہیں ہم لوگ تو نہیں پہچانے جاتے ہیں تو انہیں فوراں مارتے ہیں ابھی سمجھئے کہ ایک دکان کی وہاں پانچ کروڑ کی دکان بھی ہے وہ بند پڑی ہے کاروبار بند ہے آسٹریلیا سے تھوڑا پیسہ آ رہا ہے گھر چل رہا ہے کہ جان جی کا خطرہ ہے اب ادھر اقتصادی ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے پوری پوری مارکیٹیں مومنین کی تھی بند پڑی ہیں پارا چنار پانچ سال سے حصار میں کروڑوں کا بزنس بند ہے چاروں طرف جو ہیں وہ یہی طالبان ہیں تو دشمن ہمیں اقتصادی نقصان پہنچا رہا ہے ابھی ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے کہ علم اور ٹیکنولوجی میں بات کی اقتصاد میں اقتصاد ختم ہو جائے تو پوری قوم ختم ہو جاتی روس کیسے ختم ہوا اقتصادی شکست کی وجہ سے ہم لوگوں نے ابھی کوشش کی ہے اس میں آپ بھی ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں پوری دنیا میں شیعوں کا تاکتے اقتصادی طور پہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں مثلا ایک مومن اگر یہاں پر ہے ایک مہارت رکھتا ہے ایک مومن کیناڈا میں ہے تو یہ آپس میں بے پار کریں اس وقت پوری دنیا میں چین کے ایٹم چل رہے ہیں چین نے نو ٹریلین کا بزنس کیا یعنی خربوں سے بھی اوپر ہوتا ہے نو ٹریلین امریکہ نے ایک ٹریلین کا بزنس نہیں کیا ہے یہ گزشتہ سال میں تو وہ سب جگہ چین میں ایک چیز بنگا لیں آپ سنڈے مارکیٹ بھی لگائیں وہ ملتی ہے سو ڈس یورو کی تو بیچتے ہیں ہزار یورو کی یعنی بہت زیادہ نفع ہے چینی جتنے بھی ایٹم ہے تو ہم نے ایک وہاں پر مومنین سے مل کے ایک دفتر قائم کیا ہے کیونکہ وہاں فراد بھی بہت ہے کسی کو بھی چینی چیز چاہیے ایک سید ہے مومن ہے بریٹش پاسپورٹ والے ہیں اماندار امیگریشن کے مسائل ہیں تو میں نے ابھی کینیڈا میں مومن سے میٹنگ کیا ہوں کینیڈا میں سب سے زیادہ ہمارے طاقتور شیعہ ہیں ایک شیعہ منسٹر بھی ہے پارلیامن میں بھی ہے پورے دنیا میں سو شیعہ الحمدللہ پڑے لے کے سب سے زیادہ وہاں پر ہیں ڈاکٹر ہیں انجنئر ہیں یا پروگرامر ہیں سب سے زیادہ پچھتر ہزار الحمدللہ ہمارے شیعہ ہیں کینیڈا میں ٹورنٹو میں صرف ان سے ہم نے بات کی انہوں نے کام لے لیا کہ اگر امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم بارہ بارہ سال لگاتے ہیں پھر بھی کسی کا کیس بگڑتا ہے یہاں اور اسپین کے لیے میں نے بات کی ہے تو انہوں نے ایک آفیز بنا لیا ہے پورا کا نظام کر لیا ہے وہ ان کی مدد کریں گے اسی طرح سے جاب میں بھی میں ایک دوسری کی مدد ہو تجارت میں بھی ایک دوسری کی مدد ہو امیگریشن کے کبھی مثلا آسٹریلیا میں ایک بورچی کی سیٹ نکلتی ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کبھی ڈرائیور کی نکلتی ہے پتا نہیں کیونکہ ہمارے دیکھیں یہودی دنیا میں کیوں کامیاب ہے ان کا نیٹ ورک ہے وہابی کیوں کامیاب ہے ان کا نیٹ ورک ہے ابھی وہابیوں نے دس ہزار لوگوں کو چچین سے بھیجا ہے جو شام میں لڑ رہے ہیں چچین یعنی روس نئے مسلمان ہیں اتنا ان کا زبردست نیٹ ورک ہے ہم مر رہے ہیں ہم کٹ رہے ہیں ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے یعنی ایک مومن کی سیٹ خالی ہے وہ چلی جاتی ہے ایک جاب ہے مومن کے پاس وہ دوسرا کوئی آ جاتا ہے تو نیٹ ورک کی ضرورت ہے آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ یہاں بھی قبلہ صفدری صاحب کی سرپرستی میں کمیٹی بنائیں گے پوری دنیا میں اگر ہمارا نیٹ ورک ہو گیا تو ہم اقتصاد میں بھی جو ستر بلین دے رہے ہیں شیعوں کو قتل کرنے کے لئے سلوات پڑی محمد دیوار اور خدارہ کوشش یہ کریں کہ ممبر سے کوئی ایسی بات نہ جس سے اختلاف ہو تو جو فرم یہ سب سے زیادہ خطرنا ہے باہر کے دشمن سے اندر کا دشمن دشمن یہ نادان ہیں یہ جاہل ہیں جنہیں خبر نہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں تو بہت بہت احتیاط کریں کہ ممبر سے ایسی بات نہ ہو کہ مومنین کا اختلاف اس سے جتنا امام زمانہ کو صدمہ ہوتا ہے کسی چیز سے نہیں ہوتا سب سے زیادہ امام کا دل اس سے روتا ہے تو جو فرمائے ایک مومن تھے علی ابن ابراہیم اس نے مشتہدین سے پوچھا عاشق تھے امام زمانہ کے مجھے وقت بھی ایک بتائیں اور جگہ بھی ایک بتائیں اور یقین ہو کہ امام میرے آتے ہیں سارے مشتہدین نے کہاں اے وقت بھی ایک ہے جگہ بھی ایک کہ وہ کیا حج حج کے زمانے میں حاجی عرفات میں ہوتے امام زمانہ عرفات میں ہوتے حاجی منہ میں امام زمانہ منہ میں حج کر چکا تھا یہ بارہ سال حج پہ گیا کہ امام کی زیارت موڑا ہو گیا اب کعبے کا گلاف پکڑ کے رو رہا تھا میرے اللہ کیا مجھے موت آ جائے گی اور مولا کی زیارت کے بغیر چلا جاؤں رو کے دعا مانگ رہا ہے پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اس کے اس نام سے پکارا جو کسی کو پتا نہیں تھا صرف اس کی ماں کو پتا کہا تو کیسے اس نام کو جانتا ہے تو کون ہے کہ تمہیں امام زمانہ کا صحابی ہو یہ قدموں پہ گر پڑتا ہے بارہ سال سے آ رہا ہوں مولا کی زیارت نہیں ہوئی اب ڈر رہا ہوں کہ امام نے تجھے بلایا ہے دونوں گھوڑے پہ سوار ہو گئے چلے گئے سہرہ میں نماز تحجد ادا کی اب نماز فجر میں کچھ وقت ہے دیکھا ایک خیمہ ہے سبز جہاں سے نور نکل رہا ہے کہ یہ تیرے امام کا خیمہ ہے ذرا کھڑا ہو جا میں اجادت لے کر رہا ہوں یہ رونے لگائے میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ دریا کے قریب آگے پیاسا چلا جاؤں کہ امام مجھے رد نہ کریں مسکلاتا ہوا صحابی آیا خوش نصیب ہے امام نے تجھے قبول کر لیا یہ گیا قدموں پہ گرا رو رہا تھا مولا بارہ سال کیوں انتظار کر رہا ہے فرمایا تیرے تین گناہ تھے جس کی وجہ سے تو اندھا تھا تو قیامت تک میری زیارت نہیں کر سکتا تھا اگر تین گناہ کو ترک نہ کرتا مولا کون سا کہ تو ایسی باتیں کرتا تھا جس سے مومنین میں اختلاف ہوتا تھا جو بھی یہ گناہ کرے گا میری زیارت سے محروم رہے کبھی یہ بات مولا دوسرا گناہ کہ تو قطع رحم کرتا تھا تیرے کتنے غریب رشتے دار ہیں تو ان کی مدد نہیں کرتا تھا اس سال تو ان کی مدد کر کے آیا تو میں نے اپنی زیارت کرائی مولا تیسرا گناہ دنیا کی محبت تیرے دل میں زیادہ تھی آج نکال کے آیا ہے تو تو نے میری زیارت کی بس عزیزو یقین جانیے امام خود فرماتے ہیں شیعوں میں تم سے دور نہیں تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا آپ کو پتہ ہیں امام کا ایک لقب ہے مزتر 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 کسے کہتے ہیں جو چینک چینک کے دعا مانگتا ہے پڑھتے ہیں نا امم یجیب المزتر ریزادہ امام چینک چینک کے دعا مانگتے ہیں وہ میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ اس ظالم کو سزا دوں جس نے سکینہ کو تمہچے مارے زیارت میں پڑھتے ہیں نا ہم آسو روتے ہیں امام خون روتے ہیں امام رو رو کے دعا مانگتے ہیں میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ اس ظالم کے ہاتھوں کو کٹوں اور جس نے میری پوپی زینب کو تازیہ نے مارے خدا کیا جواب دیتا ہے خدا فرماتا ہے محبوب میرے مہدی ابھی تک تیرے غلام تیار نہیں ابھی تک تیرے شیعہ تیار نہیں امام کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے اس کے قصوروار ہم ہیں اللہ حکم عزیزو ابھی لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں زیارت ہوتی ہیں دس سال کا واقعہ تہران میں ایک بیپاری ہے بڑا مومن امام خواب میں آتے ہیں اس سال تو حج پہ آ رہا ہے جی مولا ایک مومن ہے مشہد کے قریب اس کا یہ گاؤں اس کا نام ہے اس کو بھی اپنے خرچے پہ لے کر آ سبحان اللہ دعا کریں کبھی ہمارا نام بھی اس طرح سے آ جائے یہ خواب سے اٹھا خواب لکھ دیا شہر کا نام بھی پھر سو گیا پھر وہ ہی خواب دیکھا اس مومن کو میرے ساتھ اپنے لے آنا پھر سو گیا تیسری مرتبہ خواب دیکھا سمجھا کہ حکم فوری ہے بستر چھوڑا سیدھا ائرپورٹ گیا ٹکیڑ لیا مشہد آیا مشہد کے بعد ایک گاؤں تھا چھوڑا یہ دس سال بارہ سال کا واقعہ ہے جا کے پوچھا اس نام کا کوئی مومن ہے کہاں ایک مومن ہے بکریاں چرواتا ہے گریب ہے وہ زمین پہ ہوگا یہ گیا اس کے پاس کہ اس سال مجھے تجھے حج پہ لے جانا ہے وہ کہنا میں فقیر آدمی حج کہنے میں سونچ نہیں سکتا اس نے کہا تجھے پتہ ہے تجھے امام زمانہ نے بلایا باسپورٹ بٹ گیا ٹکیٹ بن گئی اب یہ بھی معرفت والا مومن تھا جو بے پاری تھا اس نے کہا جسے امام نے بلایا ہے تو زیارت بھی یقیناً کرائیں گے شاید اس کے ساتھ میں چپکا رہوں مجھے بھی زیارت مل جہاں وہ بیچارہ غریب آدمی جاتا ہے وہیں یہ جاتا ہے ہر جگہ مگر عرفات میں پوری کوشش کے باوجود یہ مومن غائب ہو گیا دو گھنٹے کے لئے غائب ہو سمجھ گیا میں بد نصیب ہوں میرے زیارت نصیب میں نہیں کوئی گناہ ہے دو گھنٹے کے بعد یہ مومن آیا بکریان چرانے والا کہا تجھے زہرہ کے حق کی قسم بڑی قسم دی اب باز کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم سچ بدا کہاں گیا تھا کہاں مجھے امام زمانہ نے بلایا تھا کہاں مگر میں بد نصیب پوری کوشش کے باوجود محروم رہ گیا چلو بتاؤ امام زمانہ نے تجھے کیا کہاں بہت ساری بات ہیں مگر بتانے کی فقط دو چیز کی اجازت وہ بتا دے کہ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں سے کہو کہ نماز فضیلت کے وقت پہ ادا کرو عجیزو جو نماز نہ پڑے وہ تو مومن نے یہ قرآن کہتا ہے مشرق ہے امام یہ نہیں کہے کہ نماز پڑھو وہ تو پڑھتے ہیں فرما نماز مجھے کوئی توفہ ملتا ہے امام نے فرما اس سال تیرے ساتھ جو ساتھی ہے نا وہ نماز فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑتے ساتھی اس کا اثار اتنا ہو رہا ہے تو خود اس پہ کتنا اثار ہوگا ایک استاد تھے عارف بللہ نجب میں وہیں وحیدی سلام قبرستان میں شاہگرد کو دکھایا کہ ذکر کر رہے تو ذکر سے ان کے بدن سے نور نکل رہا تھا اتنے میں ایک آدمی آئے آکے ان سے ہاتھ ملایا جیسے ہاتھ ملایا وہ نور چلا گیا شاہگرد نے کہا قبلہ یہ کیا ہوا آپ کے بدن سے نور نکل رہا تھا انہوں نے ہاتھ ملایا نور کہا یہ مومن تو ہے مگر نماز فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑتا مجھے ایسے لوگوں سے ناراض ہونا چاہیے تھا میں ناراض کی دکھاؤں مگر مجھے تجھے بتانا تھا کہ نماز تو فضیلت کے وقت پہ کیوں نہیں پڑتا مگر تجھے دکھانا تھا کہ کتنا نقصان ہوا مجھے صرف ہاتھ ملانے کی وجہ سے کہ ناراض ہوں ان مومنین سے آپ پہلے زبان سے نصیت کریں یہ امام کا فرمان ہے نماز فضیلت کے وقت کا دوسری وسیعت امام نے کیا کی فرما امام نے فرما یا میری بپی زیناب دلوں کو لے جائیے شام میں امام کی وسیعت ہو میری پپی زیناب کے زیادہ مسائب پڑھا کرو جس مجلس میں پپی زیناب کے مسائب پڑھے جائیں میں ضرور تھا عزیز ایک اور روایت بھی میں نے سنی اور پڑھی جو بی بی زینب کے مسائب پہ روئے گا اسے مولا حسین کے غم میں رونے کا بھی سواب اور امام حسین کے غم میں بھی رونے دو مجلسوں کا سواب مجلسوں بہت سوچا ایسا کیوں ہے جب میں نے سوچ جواب ملا جتنے مسائب مولا حسین نے دیکھے تھے وہ بھی بی بی زینب نے دیکھے اور جتنے مسائب امام حسین نے دیکھے مولا حسین آپ کے جنازے پہ تیر لگے بی بی زینب کے سر میں بطھر لگے عزیزوں آئیے اب دلوں کو لے جائیں جنت الوقی بی بی فاطمہ زہرہ کے غم میں رون آپ کو بتائیں بی بی زہرہ سلام علیہ کی شہادت کی دو تاریخ ہیں ایک عالم نے تحقیق کی تاریخ اصلی تو ایک ہوگی دو کیوں تاکہ ایک تاریخ منع خواب میں مولا علی نظر آئے فرمایا عالم دین یہ تحقیق کر نہ چھوڑ باب مدینہ تلیل منع کر رہے سنیں گے تو بہت روئیں عالم تحقیق نہ کر تُو نے گر تحقیق کر دی لوگ ایک تاریخ منائیں مولا علی فرمان لگے میری زہرہ اتنی مظلومہ ہے اتنی مظلومہ ہے میں علی چاہتا ہوں زہرہ کی تین تاریخ منائی جائے زہرہ زہرہ تین داریخ آگئے جناب زہرہ نے فرمایا یا علی میں نے رات خواب میں بابا کو دیکھا بابا کرتے زہرہ تیرے دکھوں کے دن ختم ہو گئے میں تجھے لینے کے لیے آیا اس کے بعد جناب زہرہ نے جملہ کا یا فاتح خیب علی کی چین خیب بلند ہوئی مولا علی بلند بلند آباد سے رونے لگے سنیں گے ازادار جناب زہرہ نے کیا فرمایا فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہم مہم یا علی میں تھوڑی دیر کی مہم اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے ماب کر دینا غلطی کا نام آنا تھا مولا علی کی چین خیب بلند زہرہ زہرہ آیا آپر غلطی بلکہ میں علی شرمندہ ہوں مہم 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 میں وسیعت بیمبر کے سامنے مجبور تھا مگر قیام تک میں شر ملدہ ہوں اللہ اکبر آئی حزید ہو یہ جملے جناب زہرہ نے بھی آپ کے ہماری نجات کے لئے فرما زہرہ کو آپ کی فکر تھی فرمایا علی میں نے بابا سے حدیث سنیا کہ جو بیوی شوہر سے بد اخلاق ہو یا شوہر بیوی سے بد اخلاق ہو وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا یہ آپ کے لئے توفت تاکہ جب مسائب میں آؤ تو دیکھو اگر غلطی ہو گئی ہے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ رہا ہے دوسری وسیعت جناب زہرہ نے ایک شیشی پانی کی نکالی فرمایا علی یہ میرے کفل میں رکھنا مولا جان دے تھے ہمیں بتانے کے لئے یہ وسیعت بھی آپ کے ہمارے نجات کے پوچھا زہرہ اس شیشی میں کیا ہے فرمایا بابا رسول خدا نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی گناہگار جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا خون روئے گا مگر وہاں خون رونا بیکار ہے کیونکہ نام اعمال بند ہو چکا ہے بابا نے فرمایا وہ آنکھ رونے سے بچ جائے گی جو گناہ سے بچ دی رہی یا وہ آنکھ جو آدھی رات کو نماز تحجد میں روتی رہی بی بی کی دوسری وسیعت بھی آپ کے ہمارے نجات کے لئے آدھی رات کو رونا تاکہ قبر و قیامت کے رونے سے بچ جائے یالیس میں وہ آنسو میں نے جمع کی ہے جو نماز شب کے گریہ کیے وقت تیسری وسیعت فرمایا یا علی اشارہ کیا حضرت عباس کی والدہ یا علی ام البنین سے شادی کرنا پوچھا کیوں فرمایا ام البنین میرے حسین کی آشق ہے ایک دن گھر میں آئی حسین چلتے تھے اس کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے مل دی تھی یا علی یا علی اللہ ام البنین کے بطن سے بیٹا دے گا اس کا نام ابباس رکھنا اور ابباس کے کان میں کہنا زہرہ تجھے دعائے تجھے دے رہی عزدارو ابباس کی ماں نے ابباس نے وفا کی حد کر دی بی بی جنت البکی آتی تھی تین قبریں بنا چار بیٹے شہید ہوئے چار قبریں بناتی تھی چاروں قبروں کو گراتی تھی کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہیں روں گی تمہاری ماں زندہ ہے میں حسین کی غربت پہ روں گی حسین کی ماں موجود نہیں ام البلین نے حد کر دی کربلا کے واقعے کے بعد مغرب شاہ کی نماز کے بعد ہی یتیم ابباس کے بچوں کو لیتی تھی کہاں دی تھی زینب کے گھر میں آتی تھی چار بائی پہ نہیں بیٹھ دی تھی خاک پہ بیٹھ جاتی تھی کہتی تھی بی بی میرے ابباس کو معاف کر دو اگر ابباس کے بازو سلامت ہوتے او تیری چادر نہ چھن دی بی بی کا یامت کر دی تھی ادھر سے اٹھی تھی دونوں یتیموں کو لے جاتی تھی کہاں علی اکبر کے ماں کے گھر آتی تھی وہاں بھی مجلس پڑھ دی تھی بی بی میرے حسین کو بخش دے وہ میرے ابباس کو معاف کر دے ابباس کو جنگ کی جازت نہ ملی تیرا اکبر شہید نہیں ہو ایک ایک گھر جاتی تھی بی بی مسائب پڑھ دی تھی مگر ایک بی بی کے در پہ آتی تھی اتنا روتی تھی اتنی شرمندہ ہوتی تھی خود دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتی تھی ابباس کے یتیموں سے کہتی تھی مجھے شرم آتی ہے تم دروازہ کھٹ کھٹا اب جب دروازہ گلدہ دالی اصغر کی ماں بی بی گھتی تھی میں تجھ سے زیادہ شرمندہ ہوتی او میرے ابباس کو معاف کر دے نہ تیرا اصغر رہا اور نہ تیری سکینہ رہی حزیدوں یہ وقت ہے جب بھی آنکھوں میں آسو ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے خدا فرماتا جس آنکھوں میں آسو ہو زباں پہ دعا اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے حیاتی ہے سب مل کے ہاتھوں کو بلند کرے سروں سے زیادہ بلند کریں دعا کی آدھا دس مرتبہ کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار او میرے اللہ ہم سب کے گناہ بخش دے میرے گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ او میرے اللہ تجھے عباس کے گھٹے ہوئے بازموں کا بستہ آج ہم ساروں کے گناہ بخش دے ہمارے والدین کے گناہ بخش دے جنہوں نے ہم پر احسانات کی ان کے گناہ بخش دے او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لہدے کا جب بھی بھی زہرہ در و دیوار کے درمیاں میں تھی اور ظالم لے آگ لگا لی آجہ دارو زہرہ کے مسائب پڑھنے بہت سکتے یقین جانئے بی بھی زہرہ کی ایک اور مظلومیت بھی ہے پاکستان میں شیعہ مر جاتا ہے مگر سارے زہرہ کے مسائب نہیں سن پاتے کچھ مجبوریاں ہیں اتحاد کے حوالے سے صرف ایران کے مومنین سارے مسائب سنتے سارے سنتے نہیں پاتے اللہ حکم میں ایک روایت پڑھوں گا جو آپ نے سنی نہیں ہوگی سیدو معاف کرنا پوری نہیں پڑھوں گا سمجھ گئے تو سمجھ گئے نہیں سمجھے میں گزر جاؤں گا سیدو معاف کرنا امام زمان آگر مجلس میں آیا ہے آپ کے لئے روایت بڑی سخت دو گی مولا آپ خون رت جب ظاہرہ پہ ظلم ہوا سب نے انہیں برابلہ کا وہ دروازہ جس پہ نبی پاک نے چھے مہینے جا کے آئیتیں پڑھی اسے جلا دیا دل سے نہیں آئے تھے جب سب نے یہ لانتان کی یہ دونوں آئے مولا علی کے گھر معافی مانگنے مولا علی فاطمہ زہرہ کے پاس ہے فاطمہ زہرہ وہ دونوں آگئے جنہوں نے محسن شہید گیا میں انہیں آنے دوں گھر میں فاطمہ زہرہ نے فرما یا علی میں تیری نوکرانی میں تیری کنی تیرا گھر ہے جو تیری مردی وہ میری مردی مولا علی نے فرمایا نبی کی بیٹی نبی کی حدیث ہے مہمان اگر کافر بھی ہو اہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو میں مجبور ہوں یہ مہمان بن کر اب سنیے گا مولا علی کے دروازہ کھوڑا بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا جس کمرے میں بیٹھی تھی اس کا دروازہ باہر والے دروازے کے سامنے کھلتا بی بی پاک معصومہ چرپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی سن سکیں گے اب دروازہ کھلتا وہ دونوں نظر آتی اشارہ کروں گا بی بی کہنے لگی فضا میری مدد کر اوہ سیدہ گھر میں بھی جا کے روئیں گے اگر یہ بات سمجھ میاں کیا فضا جی میری آقا فضا میری مدد کر میں ان دونوں کو دیکھنا نہیں چاہتی میری گردن پھیر دے میں گردن پھیر نہیں سکتی سب ملکے کہیں یا زہرہ یا زہرہ یا بلند آواز سے دس مرتبہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اوہ اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرہ اگر کوئی پردیس میں بھی مر جائے اوہ چار لوگ جنادہ اٹھانے کے لیے مل جاتے ہیں مگر سیدہ کا جنادہ کس غربت سے اٹھا حضید وآب نے سنے اللہ حضرت بلال جب مولا علی پہ ظلم دیکھا بلال برداشت نہ کرے مدینہ چھوڑ کے چھوڑے بس آخری روی خواب میں رسول خدا کو دیکھتے ہیں نبی پاک شکایت کرتے ہیں بلال تو نے بھی میری زہرہ گتنہ چھوڑ دیا بلال روتے ہوئے خواب سے اٹھے سیدہ مدینے چلے مدینے میں آئے بنی حاشم کے محلے پر آئے جیسے زہرہ کا گھر دیکھا دروازہ جلا ہوا ہے یا اللہ خیر ہو یہ کوئی نئی مصیبت دھرتے ہوئے کامتے ہوئے آتوں سے دروازہ کھٹ کھٹا ہے دروازے کے پیچھے سے فضا کی آوازہ ہی کون ہے کہا بلال فضا کی جیغے ولند اب آئے ہو او بڑی دیر سے آئے ہو او بلال بڑی دیر بلال گھبرا گئے یقیناً کوئی بڑی مصیبت آئی کافرز اللہ کے لئے بتاؤ کیا ہوا کہا بلال جب تُو مسلمان ہوا تھا تجھے کافر تازیانیں مارتے ہیں تجھے تازیانوں کے درد کا پتہ ہے بلال چینکنے کر رونے لگا کس کو تازیان مارے گا فضا چینک رہی ہے کچھ نہیں بتا رہے بلال بھی رو رہا ہے فضا بتاؤنا کس کو تازیان ہے فضا کہتی ہے بلال تو مسلمان ہوا تھا کافروں نے تے بڑا پتھر اٹھا کے وہ تیرے سینے اور پسلیوں پر رکھا تھا تیری پسلیاں ٹوٹی تھی وہ تُو پسلیوں کے ٹوٹنے کے درد کو جانتا ہے وہ بلال سر بیٹنے لگا کس کو تازیان مارے گئے کس کی پسلیاں ٹوٹی فضانے کا زہرہ اوہ زخمی ہے پرمردگار سجھے فاطمہ زہرہ کی مظلومیت کا باز اے میرے اللہ آج کوئی خالی نہ جائے سب کی جھولیاں بھر دیں ہمارے سارے گناہ بخش دیں ہمارے والدین کے گناہ بخش دیں جنہوں نے ہم پر احسانات کی ان کے گناہ بخش دیں جن کا حق ہماری گردن پر ان کے گناہ بخش دیں میرے اللہ میرے اللہ تب تک ماہ اتنا دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں میرے اللہ ماہ اتنا دینا جب تک جو نماز روزہ حجزکات خمس کا ذاہر ادا نہ کر دیں میرے اللہ اگر کسی مومن کا حق ہے کسی سے کرز لیا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے میرے اللہ اپنی محبت کا نور دے اہل و بیت کی محبت کا نور دے اے میرے اللہ اگر ہمارے اندر بری عادتیں ہیں جتنی بری عادتیں ہیں جلد ختم کر دے ابھی ختم کر دے ساری نورانی صفات ہمیں نصیب کر دے خصوصاً ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہے میرے اللہ ہمیں علم کامل دے میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے میرے اللہ ہمیں صحت کامل دے میرے اللہ عبادتوں دعاوں مجلسوں کی لذتیں کامل دے میرے اللہ اپنے حضور کا نور کامل دے ایک لمحے کے لئے تُجھ سے غافل نہ رہیں ایک لمحے کے لئے امام زمانہ سے غافل نہ رہیں اے میرے اللہ کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس سے ہمارے امام کا دل خون ہو اور ہم سے ناراض ہو امام زمانہ کو ہم سے راضی اشاد فرماؤ مومنین کو متحد فرما مومنین کو تبلیغ اسلام کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار ہم حالت جنگ میں ہر دن جنازے اٹھا رہے ہیں ہر دن دماغوں سے مومنین کو شہید کی آجر پروردگار پورے دنیا کے مومنین کا ایک مضبوط نیٹ ور قائم فرما پروردگار مولا علی کے نام سے ایلیا یونیورسٹیہ پہلا یونیورسٹیہ سے کامیابی اتا فرما اور ہر معصوم کے نام سے میں چودہ یونیورسٹیہ بنانے کی توفیق اتا فرما ہمارے بچوں کو علم ٹیکنالوجی میں ترقی اتا فرما پروردگار جو مومنین کی مشکلات ہیں آسان فرما پروردگار جو بے روزگار روزگار اتا فرما جو نیک حاجات لے کریں سب کی حاجاتوں کو پوری فرم پورا فرما جو بیمار ہیں خصوصاً دو مومنین خصوصی کچھ مومنین مومنات نے درخواست کی ہے اون کے لئے اما یو دیب کا ورد کریں سار مریضوں کو خدا شفای کاملاتا فرما اما یو دیب المستر ازاد آو یکش فسو 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 پروردگار قرآن و اہل وید کے صدق بیمار کرولا کے صدق ان مریض مخصوص اور تمام مومنین مریضوں کو شفاعت آف فرما میرے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں مومنین کے سروں کو کاٹ رہے ہیں اور ان کے گھروں کو اڑھا رہے ہیں پروردگار بحق کے محمد علم ان ظالموں کو نیست و نابود فرما مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما میں ایک انا قیدیوں کو رہائیت آف فرما پروردگار ظالمین کے خاتمے کے لئے جلد ہمارے مولا کا کا ظہور فرما ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما ان دونوں بزرگوں کی ہمیں غلامی نصیب فرما میرے اللہ جو مانگا گئے عطا فرما جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما دنیا میں زیارت حسین قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما میرے اللہ میرے اللہ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے ہم قبر قیامت برزخ بزیادہ محتاج ہیں